بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہی میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہرے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت خود سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کے گھر والے تمام بروافیت سے ہوں اور آپ کی پریشانی دو تکلیفیں اللہ پا ختم گری بہن تمام ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف تکلیل پریشان اور بے سہار اللہوں کے مدد کرنا ہے اور میرا تسی سے کوئی ویڈیو کو پنچانے سے کسی کوئی تکلیف دینا یہ کسی مذہب کے اقلاف جانا نہیں ہے نوری لنگی میں ویڈیو آپ کو پوسٹ کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ ان کا غلط سمات نہیں کریں گے اسی کے ساتھ اپنے ویڈیو کا شروع انوان شروع کرتی ہوں آج میں آپ کو شاہ پری کے بارے میں بتاؤں گی شاہ پری ایک بہت بہت بابرکت اور بہت بلند و بولا پری ہے یہ ایک بہت 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 بابرکت صورت سے حاضر ہوتی ہے تو اس کا آج میں ترکہ آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے صورت تاریخ کے ذریعے آپ نے شاہ پری کو حاضر کرنا ہے ٹھیک ہے صورت تاریخ قرآن پر بھاگ کی صورت ہے تو صورت تاریخ آپ نے پہلے اس صورت کی ذکات ادا کی جائے گی ٹھیک ہے ذکات کیسے ادا کرنی ہے عروجی ماں نوچندی جمعیرات کے دین عمل کرنا شروع کریں روزانہ ایک سو ایک بار صورت تاریخ پڑھیں اول آخر دروشی پڑھنا نہ بھولیے گا اور دروشی پڑھنے کے بعد جب آپ گیرہ مرتبہ دروشی پڑھیں تو پھر صورت تاریخ ایک سو ایک مرتبہ پڑھیں پھر گیرہ مرتبہ دروشی پڑھیں دعا مانکے آپ اٹھ چائیں ایک دن کا کامل کمپلیٹ ہو گیا اسی طرح آپ نے ایک تاریخ سنسر کی عمل دورانہ ہے ٹھیک ہے اور رات کا وقت ہو ٹھیک ہے دن کا وقت نہ ہو رات کے وقت تھے دنے تو کوشش کیلئے گا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر آپ رات کے بارہ بجے پڑھیں تو زیادہ نایاب ہوگا اگر جو میرے بھائی چاہتے ہیں کہ یہ جو عمل ہے اس سے بلند بھی کوئی چیز ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شاہ پری کے علاوے بہت سارے پری ہیں آپ کے تابع ہو جائیں تو اسی عمل کو لگا دار آپ نے تین چلے کا مسئلہ آپ لگا دار کریں تو ہر چلے میں ایک سے دو پری لازمان حاضر ہو جائے گی تو پہلے چلے میں تو شاہ پری حاضر ہوگی دوسرے چلے میں کمال پری حاضر ہوگی دوسرے چلے میں جمال پری حاضر ہوگی جو شاہ پری ہیں یہ ان کی سب کی بڑی پری ہیں ملکہ ہے تو اسی کے ساتھ یہ جو غلام ہیں یہ نوکرانی ہیں یہ کمال پری اور جمال پری ہیں یہ بھی ساتھ میں آپ کو دیکھ جائے گی اگر آپ تین چلے کرتے ہیں اگر آپ ایک چیز نہ کرتے ہیں تو شاہ پری خود حاضر ہوا کرے گی آپ نے کیا کرنا ہے پرخیز لازل ہے تو پرخیز جلانی کا نہیں ہے جمالی کا ہے اپنی پرخیز جلانی کرنا ہے سوری جمالی کرنا ہے جلانی نہیں کرنا جلانی پرخیز حضر مشکل ہوتا ہے صرف آپ جمالی پرخیز کے ساتھ یہ عمل کریں گے ٹھیک ہے 21 دن پرخیز جمالی کے ساتھ آپ عمل کریں انشاءاللہ کے حکم سے شاہ پری حاضر ہوگی ٹھیک ہے آپ اس کو جو بھی بات کہیں گے تو وہ آپ کا کہنا مانے گی اس سے پوچھ لیں وہ سسٹم حاضر ہوگی یا اس سے ٹائم وقت بات وعدہ تیہ کر لیں آنے کا جو عمل ہے وہ پوچھ لیں اور ان سب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے مٹھائی لینی ہے چار پانچ کی سمجی تو وہ اپنے مٹھائی بچوں نے تقسیم کر لینی ہے خوشی مطلب کے جگہ ہوتی ہے تو پھر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے اسی طرح آپ کو خوشی منایے گا اگر آپ کی بچوں نے شاہ پری حاضر ہو جائے تو مٹھائی بچوں نے تقسیم کی لینی ہے خود بھی کھائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیاد رکھیے گا اور اگر کسی باتی سمجھ نہیں آئی ہے کوئی بات پریشان کر رہی ہے تو کمنٹس بوکس میں کمنٹس کریں تاکہ آپ کو اچھا گری کسی اگاہ کیا جا سکیں امن کرتے رکت آپ کو ہمیشہ بتائیں اگر باتی کا استعمال زہو کیا گریں اگر باتی اگر ان کا سلگائی یا گریں جو آپ کو بتائی ہے بنانی وہ سلگائیں انشاءاللہ اللہ پاکے کلم سے جلد ہی آپ کو شاہری کی حاضر کا نظر حاضر ہو جائے گا بشرت اللہ تعالیٰ پانچے وقت کے نمازے پریں اور قرآن پر پڑھنا نہ بھولیں جو شریعت کے خلاف کام ہیں وہ ان کو نہ کریں اچھے اچھے کچھے کام کریں لوگوں کے مدد کریں اتنے بھی عمل ہے بہت کار بابولن ہے تو مہربانی ہوگی ان سے کوئی خلت کام پنا لیں اسی کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھیں گا میرے چینل کو سلسکرائب کرنا نہ بھولیں آنے والے اچھے اچھے امن کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گی اور کوشش کردی جو جائیں امن سے بھی آپ کریں ایک دفعہ بتا دیجئے گا اپنا خیال دکھیں اللہ حافظ اس لئے کہہ رہے ہیں تاکہ آپ کے مدد کی جائے سکیں اور میرے چینل کو سلسکرائب کرنا اس لئے نہ بھولیں کیونکہ آپ آنے والے ویڈیو آپ کو ٹھیکس پتہ لگے گی آج میں نے کونسے ویڈیو پوسٹ کی ہے جب آپ چینل کو سلسکرائب کریں گے تو آپ کو پتہ لگ چاہے گا اجازت دی اللہ حافظ میرے پیارے بہنوں بھائیو مجھے بہت خوش ہوئی کہ آپ نے عمل کو پسند کیا اور خاصتا جو تریعہ والے عمل ہیں ہم کو بہت زیادہ پسند کیا اسی کے ساتھ میں ویڈیو شروع کرتی ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ نوچندی جمعیرات کیا ہوتی ہے نوچندی جمعیرات کیوں کہا جاتا ہے ایک بات یاد رکھئے گا نوچندی جمعیرات جنات پری ہمزاز مطلعات کے لئے بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ جو چاند چڑ رہا ہوتا ہے یا چاند کے دیموں کے دین ہوتے ہیں وہ ان کے لئے بہت خوبصورت ہوتے ہیں یہ بابرکت عمل ہمیشہ نوچندی جمعیرات کو ہی کیا جاتا ہے کیونکہ نوچندی جمعیرات کو کیا جانے والے شروع کے دنوں کے عمل ہمیشہ بہت بابرکت ہوتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں گا کہ چاند کے پہلے دنوں کی تاریخیں یہاں سے چودہ دن تک ایک سری کے چودہ تک اسلامی مہینے کے دنوں کے حساب سے ایک سری لے کے چودہ تک جو تاریخ آتی ہیں یہ بہت بابرکت ہوتی ہیں ان میں عمل بہت اچھا کیا جاتا ہے عمل بابرکت ہوتا ہے اور بہت برندی پکڑتا ہے اگر آپ ان دنوں کو چھوڑ کر ٹھیک ہے اگر آپ کوئی چاند کی چودہ کے بعد اگر کوئی عمل چھوڑ کرتے ہیں تو وہ پورا عمل ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ نے کسی دشمن کے لیے عمل کرنا ہوا یا کوئی اور کام کے لیے عمل کرنا ہوا تو پھر وہ اتوار کے دن کا عمل سٹارٹ کیا جاتا ہے اس سے لیے نوچندی جمعیرات کو عمل شروع کیا جانے والا عمل بہت بابرکت ہوتا ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا نوچندی جمعیرات آپ کو میں تفصیل سے بتانے لگی ہوں گوھر سے سننے کہ جب اسلامی مہینے میں دیکھیں پہلا دن جیسے اسلامی مہینہ جیسے ربیوٹ ثانی ہے ٹھیک ہے اس کے پہلے دن پہلی ربیوٹ ثانی آئی تھی تو آپ نے پہلی جو انسی تھی اس میں درست میں پہلے ہفتے میں یا پہلے دنوں میں ایک دو تین چار پانچ ساعت میں کیونکہ سات دن ہوتے ہیں ہر مہینے میں ان میں سے اگر کوئی اس میں جمر آتا چاہتے ہیں وہ پہلی نو چندی جمر آتے ہیں نو چندی جمر آتے ہیں شروع کب ہوتی ہے بودھ والے دن کی مغرب کے بعد جو ہندیرہ چھاتا ہے وہ نو چندی جمر آت کا ہندیرہ چھاتا ہے کیونکہ اسلامی مہینوں کے مطابق یا اسلامی دنوں کے مطابق ہماری رات جوتی ہے یا ہمارا دن جو مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگلے جو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے تو جیسا کہ آپ بودھ کو مغرب کے بعد اگر آپ کو نو چندی جمر آتے ہیں تو اگلی جمر آت کے بودھ کو مطلب اگلی جمر آت کو جو دن چڑتا ہے وہ اس کی جب رات ہوتی ہے تو اس کی جو رات ہوتی ہے وہ جمر آتے ہیں مغرب کے بعد یہ داگھوار سے سن لیں اسی لئے اس کو نو چندی جمر آت بودھ والے دن شروع ہوتی ہے اور مغرب تک اس کا وقت ہوتا ہے نو چندی جمر آت کا اور اس کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ جمر آت کی رات نہیں ہوتی وہ جنہی کی رات شروع ہوتی ہے نو چندی جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے نو چندی کا مطلب ہوتا ہے نیا جانت ہمیشہ یا نو کا مطلب جیسے کچھ ہوتی ہے نئی ہوتی ہے یہ نیو ہوتی ہے یہ دو تین ایک انگیش میں آتا ہے دو میں آتا ہے تو نو جنسی ہے نو کو نیا نیا فارسیس وان سے نو پہ لیا گیا ہے اور نیا اس لفظ کو نئے کے ساتھ مدخب کیا گیا ہے تو اس کو نو چندی جمر آت کہتے ہیں جو چاند کی پہلے دنوں کی اتھاریخی ہوتی ہیں ایسے ہی اتوار جیسے نو چندی تو ہے نو چندی پہ پہلے دنوں میں یا پہلے اسلامی دنوں میں جو اس کی ایک دو تین سال پانچ سی ساتھ میں جو بھی دن آتا ہے وہ نو پہ لاتا ہے اسے نو چندی جمر آت نو چندی پہ نو چندی مونگا نو چندی جمر آت نو چندی جتوار نئے جان نو کا مطلب نیا نیا جانگی ٹھیک ہے نیا شروع اکتا جانگی ٹھیک ہے یہ آپ کو خور سے سنویں نو چندی جمر آت جس کو دیتے ہیں اور نو چندی جمر آت کو آمیات بہت بلند ہوتی ہیں ہر جو جنات بری جو بڑے بڑے عمل ان کو اپنے مستخر کرنے کے لیے تسخیر کرنے کے لیے تربو کرنے کے لیے نو چندی جمر آت جو بڑے بزرگ ہیں آمی لوگ ہیں انتخاب کرتے ہیں نو چندی جمر آت برکت ہوتی ہے کیونکہ ایک ہفتہ گزر جائے دوسرا ہفتہ آجائے جو جمر آتی ہیں وہ نارلو جمر آتی ہیں اور اس کے بعد جو ہفتہ آتا چار ہفتے ہوتے ہیں ایک مہینے میں تو جو تیسرا ہفتہ آتا ہے وہ چودہ سے پلٹ جاتا ہے چودہ کے بعد پندرہ آتی ہے چاند گھٹنے لگ جاتا ہے گھٹے دنوں میں جو عمل ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں خاص پر جمعاتوں کی عمل ہوتے ہیں یا کوئی چڑے یا کوئی ہندو جمعات سے بکانے کے لیے عمل کی جاتے ہیں وہ چودہ کے بعد کی جاتے ہیں آنے آنے والی ویڈیو میں تمام میں میں آپ کو ارسا سب تکتے جاؤں گی دیکھیں مجھے میرے والد نے بہت مہنتیں کی بہت زیادہ اس عمل کو پانے کے لیے سیکھنے کے لیے اپنے سارے زندگی اسی عملوں کو میں آپ کو اپنی آسانی سے عمل دیتے ہو رہی ہوں لیکن میرے والد نے پوری زندگیس میں گزاری کیوں کہ وہ انہوں نے مہنتیں کی عمل کو پانے کے مہتزکر کرنے کے لیے مہتزکر کرنے کے لیے پریموں کو جنہوں تو تو میری والد نے اتنی مہنت کی تو کچھ آپ کا بھی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ملاد کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا بھی تھوڑا بودھات بنتا ہے نا کہ آپ پوری مہنت کریں ٹھیک ہے تو کوششیلی کیجئے کہ جو بھی یہ لو پکڑے پہلے ایک عمل پکڑے ہر کو نہ پچ کریں پہلے ایک عمل بور سے دیکھ سن کے تو وہ عمل کو پکڑ لیں کیونکہ اس عمل کو پہلے پورا کریں کمس وم کمس وم ایک عمل کو تین چلوں میں جا کمپلیٹ کریں تو دیکھیں کیسے بھی حاضرات ہوتے ہیں اور ایک دفعہ حاضرات کو اگر آپ نے دیکھ لیا آنا تو تین چلوں میں تو انحال ہندو لیلہ جلوی آجاتی ہے اور اگر ایک دفعہ حاضرات دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں کوئی چلنا ایک دن آپ حاضرات کریں دوسروں میں حاضرات آجائے گی ایک دن حاضرات کریں اسی آتے زندے کے اندر حاضرات حاضر ہو جائے گی مثلا صرف آپ کے حاضرات والی آنکھ کو کھولنے کا ہے جو بہتنی آنکھ ہوتی ہیں اس کو کھولنے کا ہے کہ آپ جیسے جیسے عمل کرتے جائیں گے آپ کا دل مضبوط ہوتا جائے گا اور اتباع موشہ یاد رکھیں گے جب آپ حاضرات پر نصیف جائیں گے حاضرات کو ایک دفعہ دیکھیں گے حاضرات کو اپنی کسی یہ ہی شروع کیا گیا کیونکہ حاضرات بہت آسان ہوتے ہیں اس میں یہ نیوری عمل ہوتا ہے جلالی جلالی اور کسی قسم کی سختی چلے جیس قسم کا کوئی مثلانی ہوتا بس زکوات ہوتی ہے حاضرات دیکھنے سے جب آپ ان کی دنیا جانا شروع کریں گے دل مضبوط ہوتا جائے گا پھر آپ دیکھیں جب آپ ایک حاضرات کر لیتے ہیں تو حاضرات جو ایک دنیا تی پردہ ہے وہ گوٹ جائے گا تو آپ کو دوسری دنیا حاضرات جائیں گے تو پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی مسئلہ صرف ایک دفعہ ہی حاضرات کا ہے پھر انشاءاللہ جندلاللہ ساری حاضرات اس کے پر ہر سن ہونے شروع ہو جائیں گے لیکن بار بار ہر ویڈیو میں اس بات کو ضرور دوراتے ہوں کہ عداب حاضرات کا خاص خیال دیکھیں ذرا سے گلتی ہوئی نہیں اور حاضرات غائب ہوئی نہیں ایک بات ہمیشہ جب یاد رکھئے حاضرات کے لیے عداب حاضرات کو لازمان دیکھ لیں میں نے اتنی لمبی لمبی ویڈیو بھی نہیں ہے پوسٹ کروں تو آپ اگر بکتے بھی بنانے سے جیسے یاد عداب حاضرات جلائیں گے حاضرات اسے منٹوں میں حاضر ہو جائیں گے اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پلیس پورا دیکھا کریں گوش اسمان کریں اچھی اچھی بات آپ سے سمجھ جائیں گے میری بات کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد جب یہ ویڈیو میں پوسٹ کروں گے عداب حاضرات کے بارے میں سبت اس طریقے سے کرو جائیں گے عدربتی لازمان ہے آپ تو عدربتی کوئی لازمان ہے اس کے طرح عدربتی نہیں بنانے آتی تو عدربتی جو میں مطلب کے مسالے بتاؤں گی وہ مسالہ جیزا ہے تھوڑا سالہ اس کمیوں کے اندر آپ نے کمیوں کے پر دیکھ کمیوں کو ڈال دینا تو دیکھئے پورا کمیوں خوشبور سے مہک جائے ہیں اور جتنا بھی حاصرہ جیسی بھی حاصرات آپ کریں گی مکنہ تیسی عدربتی ہوگی کھچی چلی آئے کیونکہ تیبانہ جو عدربتی ہے وہ ان کو پاغل کر دیتی ہے تو میں بہت سستی جو مہنگی والی یا زانفان یا اس طرح کی جو لمبی جوڑی جس کے پر ہزاروں پہ زیاد ہیں بلکل غریب ہوگی بلکل سستی سی ہم بھی وہ اگر کتے ہیں کیا مطلب سفر کو استعمال کرتے ہیں آپ بگنے کاجل بنانے کی سیاہی بنانے کی دوبارہ سے ویڈیو افلوڈ پڑھت ہوگی اپنی کاجل بنانے گا مطمئن تیسی کاجل ہے جیسی بچے کے ہاتھ پر اپنی ہتھیلی پر دائرہ بنائیں گے حاضرات کیلئے ایک تابیز بھی سینڈ کرتے ہوں ایک تابیز سے حاضرات کھولنے کیلئے ویڈیو میں بلیت دیتی تو اس میں اپنا ایک تابیز ہوگا سفیز کاجل تابیز لیکھ کوری چراغ پر مغیر کی طرف مغیر جیسے میں بتانگی نا وہ تابیز آپ نے اسی طرح جلائے دینا اور اس کے بعد حاضرات کروائی گا کاجل رکھی جیئے ادربتی رکھ جیئے کاجل بنالے ادربتی بنالے تھوڑے سے پیسہ جانے دو تین سر گئے میں اگر اتنی میند کر تو آپ کی کچھ کریں اگر آمی یاد کاجل بنالے ادربتی بنالے اگر بطی کا خور میں اس کور چراغ میں جلانا جیسے جیسے تریقہ ویڈیو میں بتاؤں گی بیسے کر لیجئے اسی وقت حاضرات جو بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دوسری دقیقہ حضر من کرنا پڑ گا حاضرات کھول جائیں گے بس اتنا دیجئے اپنی کاری حاشر کو دعان میں یاد رکھی ہو میرا مدرسہ چلتی ہوں بس اتنا دیجئے گا میرا مدرسہ کے بچوں کے دعا کر دیجئے گا بہت زیادہ خیار رکھے گا میرے جائیں کو سسکرائب کر گے بہنوں بلی زیادہ ویڈیو سوئی ان کو بڑا دل بھی شوک ہو میرے اتنا نایاب عمل میں آپ دی رہی ہوں کہ خاص خوات ہی بڑھ سکتی جو لڑکی ہیں آپ کی ماں بہن ہیں جو پریشان ان کو دیں یہ وہ کر سکتی ہے ٹھیک میں تو کار ہی کر سکتے ہیں میری ہر عمل کو لگے وہ بھی کر سکتے سکتے جائے گا سکتے مرے چانے کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بھول دعا میں یاد رکھ گا لائک کر لائک کرنے میں کچھ بھی نہیں جائے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں میری حسلہ سائی ہوتی میری حسلہ سائی ہوتی ہے میری چانے ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالی ویڈیو آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ موسیقی